بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میاں نواز شریف صاحب مقبولیت میں پنجاب کی حد تک امران حان صاحب سے آگے نکل گئے اوور آل جو دونوں لیڈرز کی مقبولیت ہے وہ امران حان صاحب اوور آل پاکستان میں ابھی بھی مقبول ترین لیڈر ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب ان کے اب بہت قریب آ چکے یہ فائنڈنگز ہیں گیلپ کے سروے کی جو کہ آج انہوں نے جاری کیا اور اس سروے میں بہت سٹارٹلنگ قسم کی انفرمیشن ہے بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو آج سے چھ مہینے پہلے جو سیچویشن تھی پی ٹی آئی کی وہ بہت حد تک بدل چکی اور پی ٹی آئی کا جو گراف ہے پاپلائریٹی کا وہ نیچے آ رہا ہے جبکہ پی ایم ار این کا گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے خاص طور کے اوپر پنجاب میں اور اوور آل پھر اس سروے میں سراج الحق صاحب بلاول زداری بٹو سعد رزوی صاحب مران فضل الرحمان جانگی ترین خالد مقبول ان کی بھی پاپلائریٹی کے حوالے سے اس سروے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جی پنجاب کی حد تک جو ہے جو پاپلائریٹی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایر این کی جس کے درمیان بہت فرق تھا جون دو ہزار تئیس میں وہ دسمبر میں جب یہ سروے کیا گیا جو لیٹس سروے جو ہے یہ دسمبر کا سروے ہے اور اس میں جو رپورٹ گیلپ نے دی اس کے مطابق اب دونوں پلائریٹی پارٹیز میں پنجاب کی حد تک صرف دو فیصد کا فرق رہ گیا اور اب تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں اور یہ ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہیں اچھا یہ جو گیلپ کا سروے ہے یہ تاریخ تو اس کی اوپر کل لکھی ہے لیکن آج آپ ان کی گیلپ پاکستان کی ویب سائٹ کی اوپر جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے آج اپنا ایک پبلک کر دیا سروے اور جس کے مطابق دسمبر دو ہزار تیس میں یعنی یہ لاسٹ مہینہ یہ سروے کیا گیا اس سروے کیلئے جو لوگوں کو اپروچ کیا گیا لوگوں کی جو بہیوئیرز یا ووٹنگ یا پاپولیریٹی لیڈرز کے بارے میں جو پوچھی گئی وہ گزشتہ مہینے جو دسمبر میں یہ ساری ایکسسائل کی گئی اس کے مطابق پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی اس وقت پاپولیریٹی ہے وہ ہے جی 34% اور پنجاب کے اگینسٹ پی ایم ایل این کی جو پاپولیریٹی ہے پنجاب میں وہ ہے 32% یعنی کہ دو پرسنٹ کا اب ان میں فرق رہ گیا اور آٹھ مہینے میں پچھلے آٹھ مہینے میں یہ دونوں پرولیگر پارٹیز کی جو پاپولیریٹی ہے اس میں کافی فرق آیا مطابق پی ٹی آئی جہاں پہ پہلے تھی وہاں سے نیچے ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی اور جو پی ایم ایل این ہے وہ کافی نیچے تھی اور ان کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہوا اور اس لحاظ سے جون اسی سرک کے مطابق گیلپ کے مطابق جون سے دسمبر تک ایک ڈیکلائن کلیر کٹ نظر آ رہا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کا اچھا اور پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این اس کے اگینسٹ یہاں پہ زیادہ پاپولیر ہوتی جا رہی ہے اور پھر یہ کہ مارچ میں پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی کیا تھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 45% تھی اور پی ایم ایل این کی جو پاپولیریٹی تھی مارچ مارچ دو ہزار یہ میں اب بات کر رہا ہوں تئیس کی پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی تھی 45% اور پی ایم ایل این کی پاپولیریٹی تھی 24% اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپولیریٹی 34% ہو گئی ہے اور مطلب ہے کہ 45 سے کم ہو کے پنجاب میں یہ 34% کے اوپر آ گئی ہے جبکہ پی ایم ایل این کی جو پاپولیریٹی ہے گیلپ سرو کے مطابق وہ چوبیس فیصد مارچ دوہزار تئیس سے دسمبر میں دوہزار تئیس میں آکے وہ تھرٹی ٹو پرسنٹ یعنی کہ اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ پہلے ان دونوں کے درمیان اکیس پرسنٹ کا فرق تھا اب فرق جو رہ گیا وہ صرف دو پرسنٹ کا رہ گیا پنجاب کی جو فردر جو بائیفرکیشن کی اسی سروے میں انہوں نے تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئے جو ہے وہ نورس پنجاب میں پی ٹی آئے مضبوط ہے اور وہ لیٹ کر رہی ہے اور لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ نورس پنجاب جو ہے وہ پنجاب کا ٹین پرسنٹ مطلب سوبے کا وہ ٹین پرسنٹ آتا ہے تو سنٹر پنجاب کی جہاں پہ بات ہے وہاں پہ دونوں نیک نیک ٹو نیک جا رہے ہیں مطلب ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ تقریبا برابر ہے سخت مقابلہ ہے جبکہ سہدن پنجاب سہود پنجاب کے لحاظ سے جب اس میں بات کی گئی سروے میں تو وہ کہا گیا کہ وہاں پہ پی ایم ایل این پی ٹی آئے سے آگے ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ پاکستان پیوز پارٹی کی بھی ایک سگنفیکنٹ وہاں پہ سپورٹ موجود ہے اچھا پنجاب کے بعد جو سن کے جب حالات کے بارے ہم بتایا گیا کہ سن پیکس قسم کا رجحان ہے تو پاکستان پیوز پارٹی وہاں پہ سب سے بڑی جماعت ہے اور وہ فورٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہاں پہ فورٹی ٹو پرسنٹ کے ساتھ وہاں پہ پاکستان پیوز پارٹی لیڈ کر رہی ہے جبکہ سیکنڈ جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے وہاں پہ وہ پی ٹی آئے ہے اور پی ٹی آئے کی جو پرسنٹیج ہے وہ وہاں پہ انیس فورٹ سدہ پرسنٹیج پی ایم ایل این کی وہاں پہ صرف چار پرسنٹ مقبولیت ہے اور ایم کی ایم کی بھی فور پرسنٹ اچھا پاکستان پیوز پارٹی انٹینئر سندھ میں بہت مضبوط ہے اور یہی اسی وجہ سے فورٹی ٹو پرسنٹ ان کی پرسنٹیج آتی ہے جبکہ پی ٹی آئے کی جو جو پاپولرٹی ہے وہ کراچی کی حد تک محدود ہے اور لیکن اس کے باوجود ان کی مضبوط ہے کہ سیکنڈ موسٹ پاپولر اور نائٹین پرسنٹ ان کی پاپولرٹی انہوں نے بتائی ہے اچھا اب آتے ہیں کے پی کے میں حیبر پختوں خواہ میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی پرسنٹیج جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے مقابلے میں بڑی ہے اور آج کی وہاں پہ جو یہی دسمبر دوزار تیس کی جو گیلپ کے سروی کے مطابق جو ان کی مقبولیت ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے جبکہ دوزار اٹھارہ میں ان کی تھرٹی فائی پرسنٹ تھی اچھا اب یہ ہے کہ جی وہاں پہ ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی اس کے علاوہ مطلب پی ٹی آئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے کے پی کے میں ان کی مقبولی ہے جے یو آئی کی پندرہ فیصد ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے پھر پی ایم ایل این کی نو فیصد ہے این پی کی سات فیصد پاکستان پیس پارٹی کی سات فیصد جماعت اسلامی کی تین فیصد اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک صاحب کی ہے اس کی صرف دو پرسنٹ اس کی پاپولیٹی ہے پروونس میں اور لیکن یہ سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ خاص ریجن میں بہت زیادہ مقبول ہے اور کچھ ریجنز انہوں نے کہا کہ جس طرح ساؤت خیبر پختونخواہ کے علاقے جو ہیں وہاں پہ جے یو آئی ایف جو ہے اس کی پریزنس جو ہے وہ سگنفیکنٹ ہے جبکہ ہزارہ ریجن جو ہے اس میں پی ایم ایل این سگنفیکنٹ ہے اور اس طرح کی بات کی گئی کہ فرض کریں کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے الیکشن لڑتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہتر پوزیشن لے سکتی ہیں ایز اگینس پاسٹ اچھا اب اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز کی جو مقبولیت کی جہاں تک بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی وہ بڑی پنجاب کی حد تک بہت حیران کن ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں موسٹ پاپولر جو ہیں وہ لیڈر آج میانو آشریف صاحب ہیں اور ان کی جو مقبولیت کی پرسنٹیج ہے وہ ساٹھ فیصد ہے جبکہ اس کے بعد عمران حان صاحب کی مقبولیت کا پرسنٹیج آتی ہے جو کہ ففٹی تری پرسنٹ ہے اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سراج الحق آپ کو نظر آئیں گے کہ تیسرے موسٹ پاپولر لیڈر پنجاب میں نواز شریف و عمران حان صاحب کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ سراج الحق صاحب ہیں جو آج سامی کے جو امیر ہیں اچھا بلاول بٹو ان کے بعد آتے ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے مقبولیت کی پنجاب میں وہ تھرٹی فور پرسنٹ ہے اس کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ رزوی صاحب ہیں ان کی تھرٹی ون پرسنٹ ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ان کی ستائیس فیصد اور جانگیر ترین صاحب کی اکیس فیصد یہ پنجاب کی حد تک میں نے آپ کو لیڈرز کی مقبولیت کا بتایا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوورال جو پاکستان جو لیڈرز کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اوورال جو جون میں جب سروی ہوئا تھا جون دوزار تیس میں تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو پرسنٹیج تھی وہ ساٹھ فیصد ان کی مقبولیت تھی اوورال پاکستان میں اور وہ اس وقت جس وقت جون دوزار تیس کی بات کر رہا ہوں اس وقت میانواز شریف صاحب کی جو مقبولیت تھی عمران خان کی ساٹھ فیصد کے مقابلے میں بہت کم تھی اور وہ تھی تھرٹی سکس پرسنٹ چھتیس فیصد میانواز شریف صاحب کی مقبولیت تھی یہ میں اوورال پاکستان کی بات کر رہا ہوں اچھا اب یہ ہے کہ دسمبر میں عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ساٹھ فیصد سے کم ہو کے وہ ففٹی سیون پرسنٹ پہ آگئی ہے جبکہ میانواز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ تھرٹی سکس پرسنٹ سے بڑھ کے جون دوزار تیس تھرٹی سکس پرسنٹ سے بڑھ کے دسمبر دوزار تیس میں ففٹی ٹو پرسنٹ اب ان کی ہو گئی ہے اور پھر ان میں اور عمران خان کی اوورال پاکستان بھر کی جو مقبولیت ہے اس میں فائف پرسنٹ کا فرق ہے مطلب ہے کہ پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ابھی بھی پانچ فیصد ویڈ ففٹی سیون پرسنٹ پاپولیریٹی ریٹ وہ میانواز شریف صاحب سے ابھی بھی آگے ہیں لیکن پنجاب میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساٹھ فیصد میانواز شریف صاحب کی مقبولیت ہے اور ففٹی سی پرسنٹ عمران خان صاحب کی اب ان کے بعد دوسرے لیڈرز کی بات کرتے ہیں کہ جی اوورال پاکستان میں نمبر ون موسٹ پاپولر عمران خان ساٹھ فیصد نمبر ٹو کے اوپر آگے میانواز شریف صاحب نہیں سوری عمران خان صاحب ففٹی سیون پرسنٹ میانواز شریف صاحب سیکنڈ نمبر پہ ففٹی ٹو پرسنٹ تیسے نمبر پہ اوورال جو پاکستان میں پاپولیریٹی کا ریٹ ہے پرولیکل لیڈرز کا بلاول بھٹو صاحب کا ہے تھرٹی فائی پرسنٹ اور پھر دوبارہ ایک بڑا مدبہ ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ مدبہ کے پرسنٹیج ہے کہ سراج الحق صاحب جواندہ سامی کے امیر جو کہ پنجاب میں تیسرے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں وہ چوتھے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں عمران خان نماز شریف اور بلاول بھٹو کے بعد چوتھے موسٹ پاپولر لیڈر جو ہیں وہ سراج الحق صاحب ہیں with 34% ان کی پاپولرٹی ریٹ ہے عمران خان 57% نماز شریف 52% سراج الحق صاحب بلاول بھٹو صاحب 35% سراج الحق صاحب 34% اب اس کے بعد جو پرسنٹیج آتی ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ رزوی صاحب کی آتی ہے ان کی جو پاپولرٹی ہے پاکستان کے لحاظ سے وہ 28 فیصد ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب آتے ہیں جن کی پاپولرٹی ریٹ ہے 27 فیصد اور اس کے بعد جو پاپولرٹی ریٹ ہے وہ ہے جانگیترین صاحب کا 23% اور اس کے بعد ہے خالد مقبول صاحب کا امکیوم سے جن کا تعلق ہے ان کی ہے 16% یہ ہے سروی آج کا جو ریلیز ہوا آج گیلپ کا اور اس سروی کو آپ جو ہے ان کے ویب سائٹ کی اوپر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سروی نے مدبہ کے کافی جو ہے مدبہ کے حران کن انداز میں یہ چیز جو سامنے آئی کے جی پشتے کوئی 6-7 مہینوں میں پاکستان یہ جو پٹی آئی کی جو پاپولرٹی ہے وہ کافی حد تک اور عمران صاحب کی پاپولرٹی کام ہوئی اور خاص طور کے اوپر پنجاب میں اور اس لحاظ سے یہ جو کہا جاتا تھا کہ میرے نائن کے بعد عمران صاحب کی جو پاپولرٹی ہے وہ مزید بڑھ گئی اور ستر فیصد ہو گئی اور اسی فیصد ہو گئی لیکن گیلپ کی یہ ماننا نہیں ہے گیلپ یہ کہتا ہے کہ مارچ یعنی مارچ یا جون اگر دوزہ تیز کو دیکھا جائے تو جہاں پہ عمران صاحب جو سٹینڈ کرتے تھے تو ان کا ایک ڈیکلائن آ رہا ہے اور وہ ڈیکلائن کرتے جا رہے ہیں اور پٹی آئی بھی ایک ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے اور ایز اگینس پٹی آئی پی ایم ایل این جو ہے وہ سٹینڈ گین کر رہی ہے اور خاص طور پر پنجاب میں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے عزاک اللہ السلام علیکو رحمت اللہ